اسلام علیکم لاہور نیز کے ساتھ میں ہونی لنگو پار میں ہوں مہنور ندیم ہیڈلائنز آپ نے جانی آغاز میں آپ کو بتائیں پنجاب کی 23 رکنی نئی کابینہ آج حلف اٹھائے گی حلف پرداری کی تقریب شام 4.5 بجے گورنر ہاؤس میں ہوگی جبکہ قائم مقام گورنر پنجاب چوتری پروے جلاہی کابینہ کے ارکان سے حلف لیں گے میاسلم اقبال پنجاب انڈسٹریس کومرس اور سرمایہ کاری سبکہ ڈاکٹر یاسمن راشد، صحت عبدالعلم خان بلدیات کے ساتھ سینئر وزیر، میاں محمود رشید ہاؤسنگ، پابلک ہیلتھ انجینرنگ اور مرادراز سکول ایڈکیشن کی وزارت کا حلف اٹھائیں گے اسے حوالے سے بات کر لیتے ہیں آقب تنمیر سے آقب بتائیے گا آج گورنر جو گورنر پنجاب ہیں ان کی حلبرداری کی تقریب آج ملتوی کر دی گئی ہے اور 28 اگست تک کر دی گئی ہے جو پاکسن تحریک انصاف ہے ان کی جانب سے اعلان کر دیا گیا تھا گزشتہ رہا تھی 23 رکنی جو پنجاب کا بینہ تھا اور آج وہ حلبرداری بھی ان کی ہو جائے گی شام ساڑھے چار بجے گورنر ہاؤس میں اور جو قائم کام گورنر اور سپیکر پنجاب اسمبلی چودری پرویز لائی ہیں وہ ان سے جتنے بھی وزراء ہیں 23 وزراء ہیں ان سے حلب بھی لیں گے کیونکہ جو وزراء جن کے نام سامنے آئے ہیں 23 رکنی کبینہ تشکیل دی گئی ہے جس میں جو جنوبی پنجاب ہے وہاں سے بھی چار لوگ جو ان کو لے کے آئے ہیں سامنے جن میں حاشم جوان بکت ہیں ان کو وزیر خزانہ کا کلمدان بھی دیا گیا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ حافظ ممتاز احمد جو ہیں ان کو فیصلہ بات سے الیکشن لڑکے تھے ان کو ایکسائز اور ٹیکسیشن کا کلمدان دیا گیا ہے ڈاکٹر یاسمین راچد جو کے مقصود نشست کے اوپر آئی ہیں سامنے تو ان کو پرائمری ایڈ سیکنڈری ہیلتھ اینڈ میڈیکیشن کا جو چارج ہے وہ دیا گیا ہے میا اسلام اقبال جن کو کومیرس انڈسٹری کا بھی چارج دیا گیا ہے علیم خان جو کے وزیر اللہ کے لیے کافی مضبوط سمجھے جا رہے تھے ان کو سینئر وزیر بنائے گیا ہے اور سینئر وزیر بنانے کے ساتھ ان کو بلدیات کا جو محکمہ ہے وہ بھی اولورٹ کیا گیا ہے اس کے ساتھ ادمیہ محمود الرشید جو کے سابق اوپوزیشن لیڈر تھے ان کو ہاؤزنگ اور پبلک ہیلتھ انجیننگ کا جو شعبہ ہے وہ دیا گیا ہے ازاد امیدوار تیمور خان جو کے الیکشن جیت کر رہے تھے جنگ سے ان کو یوتھ فیرز اور سپورٹس کا کلمدان سوپا گیا ہے جو فیاض الحسن چوہان ہے راولپنڈی سے ان کو اطلاعات اور کلچر کا جو شعبہ ہے وہ ان کو لوٹ کیا گیا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ جو آٹھ باقی جو وزرہ ہیں جن کے ابھی تک محکمہ کا اعلان نہیں کیا گیا جن میں سبتین خان آصف نکئی محمد حاشم ڈوگر حافظ اماری افسر اور اس کے ساتھ ملک نومان لنگڑیال محمد انور چودری زہیر الدین کے نام شامل ہے جن کے ابھی تک محکمہ آٹھ وزرہ ہیں جن کے محکمہ ابھی تک الورٹ ان کو نہیں کیے کہ ان کا بقاعدہ اعلان نہیں کیا گیا چودری محمد اکرم جو ہیں ان کو وزیر اعلیٰ پنجاب کے جو سیاستی مشید ہے ان کا بھی جن میں جوائن کیا ہے بیرو چیف ارسلان رفیق بھٹی نے بھٹی صاحب آپ سے جانا چاہیں گے تئیس رکنی صوبائی کا بینہ تشکیل ہونے جا رہی ہے پندرہ کو محکمہ مل چکے ہیں اور آج کا فیصلہ ہونا باقی ہے آج پندرہ وزرہ حلف اٹھانے جا رہے ہیں باقی جو آٹھ رہے گی ان کا فیصلہ کب تک ہوگا سارے ہی اٹھائیں گے پندرہ یا جو آٹھ ہیں وہ نہیں وہ تئیس کے تئیس وزرہ حلف اٹھائیں گے ان کو محکمہ بعد میں دیے جا سکتے ہیں یہ کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہوتا لیکن وزرہ کی جو ہے تئیس رکنی کابینہ جو ہے مکمل طور پر جو ہے گورنرہ اس شام پانچ بجے جو ہیں ایکٹنگ گورنر وہ حلف اٹھائیں گے چودری پرویزل آئی ان سے حلف لیں گے اور اس میں جو بات ہے دیکھنے والی یہ بات ہے کہ اس میں پاکستان تحریک انصاف کے اپنے کتنے لوگ ہیں اس میں یہ ہے کہ ان میں اپنے لوگ جو ہیں ان کے کم دکھائی دے رہے ہیں اور زیادہ جو تیمور خان جیسے بتا رہے تھے کہ یوت فیرز کے یہ بھی نون لیگ سے نراز ہو کر آئے میں چودری زہیرودینیا راجہ بشارت دونوں کاف لیگ سے آئے ہیں اسی طرح جو ہیں پاکستان تحریک انصاف کے بڑے کم کم لوگ ہیں مقدوم حاشم بخت جو ہیں جو وزیر خزانہ بنائے گئے ہیں وہ بھی بڑی جو ہیں وہ نون لیگ پہ رہے پھر پہلے کاف میں رہے پھر نون میں آئے پھر اس کے بعد واپس پاکستان تحریک انصاف میں چونکہ ان کے بڑے بائی مقصروں خسرو بختیار جو ہیں وہ ایم این ایلیکٹ ہوئے ہیں تو دیکھنا یہ ہے جس طرح سمی اللہ چودری جن کو وزیر خوراک بنایا گیا ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نواز میں تھے ان کی بیگم صاحبہ پچھلی مرتبہ جو تھیں وہ رکن سبائی اسمبلی تھی اور ان کے ساتھ ساتھ انہوں نے ووٹ بھی جو ہے چودری سرور کو دیا گیا تھا جب وہ سینیٹر منتخب ہوئے تھے اور اسی طرح جو ہے دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے اپنے جو چہرے ہیں جو اپنے لوگ ہیں ان کو ذرا کم رکھا ہے لیکن دوسری جو جماعتوں سے آنے والے لوگ تھے ان کو ذرا سا آگے رکھا ہے جس طرح واقعی کابینہ میں ہوا ہے اسی طرح پنجاب میں ہوا ہے لیکن بارحال جو بھی ہوا ہے درست ہوا ہے جیسے بھی ہوا ہے وہ ظاہر ہے ان کی جو قیادت ہے وہ بہتر سمجھتی ہے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے لیکن بارحال آج جو ہیں تئیس رکنی کابینہ جو ہے پنجاب کی آج حتمی طور پر جو ہے وہ پہلا مرحلہ ہے یہ کہا گیا ہے اب تحریک انصاف کے ذرائق سے اور تحریک انصاف کی قیادت نے کہا ہے جی کہ وہ پہلے مرحلے میں تئیس رکنی کابینہ حلف اٹھائی گیا اور اس کے بعد باقی مزید ایڈ کریں گے جو آٹھ وزراء جن کو محکمے نہیں دیا گیا اس میں چودری زہیر الدین جو ہیں وہ کمیونکیشن اینڈ ورکس کے جو ہیں وہ امیدوار ہیں سبتین صاحب جو ہیں وہ مائنز اینڈ میڈلز کے لیے جو ہیں وہ کشہ ہیں حسنین درشک جو ہے فیناس چاہ رہے تھے لیکن ان کو فیناس نہیں دیا گیا ان کا ایک کیس چل رہا ہے جس کی وجہ سے ان کو بھی محکمے کا بھی حتنی طور پر نہیں کہا گیا ملک نومان لنگڑیال جو ہیں ان کو فورسٹ کا محکمہ جو ہے یہ ان کا وہ کہہ رہے ہیں کہ جی شاید دیا جا سکتا ہے امکان ظاہر کیا جا رہا ہے جبکہ حاشم ڈوکر کا بھی جو ہے کلمدان اس کا بھی فائنل نہیں ہوا ان کے لیے کوشش کی جا رہی ہے اور دیکھنے کی بات یہ ہے کہ پاکستان تحریکی انصاف نے اب تک صرف ایک خاتون یعنی ڈاکٹر یاسمین راشد کو جو ہے وہ کابینہ میں شامل کیا ہے جبکہ آہ وومن ڈیولیمنٹ کا جو محکمہ ہے وہ بھی تک فارق ہے اسی طرح جو ان سے ریلیٹڈ میک میں خواتین کے بہت سارے جس طرح ماضی میں تین خواتین جو ہے مسلم لیگ نواز کی جو تھی وہ جو ہیں وہ وزارت کے عوضے پر پہنچی لیکن ابھی تک صرف یاسمین راشد صاحبہ پہنچی ہیں جبکہ ابھی مزید کوئی خاتون جو ہے ان کے عوضے پر ابھی نہیں پہنچ سکی لیکن ظاہر ہے ابھی پہلے محرلہ ہے ہو سکتا ہے اس میں دس حضر آباد میں دوسرے محرلے میں آئے یا پندرہ آئے چونکہ یہ تقریباً اٹیس سے چالیس کے قریب یعنی پینتی سے چالیس کے درمیان جو حضر ہیں یہ بنا سکتے ہیں پنجاب میں چونکہ پنجاب بہت شکریہ آپ کا اور آکر پنویر